کیا آپ نے کبھی اپنے عمال کا جائزہ لیا دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے ادھیرے میں جو گناہ ہوئے کبھی ان کے بارے میں سوچا آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے عمال کا جائزہ لے ہمارے خاص پرگرام جائزہ میں ہمارے خاص پرگرام جائزہ میں ہمارے خاص پرگرام جائزہ میں الہجرہ ٹی وی پر اس پرگرام میں آپ تمام کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالی کی سلامتی اس کی رحمت اور برکت نہ دیں اس پرگرام کے لئے جو عنوان چنا گیا ہے وہ ہے زندگی کا مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو رب العالمین ہیں اس نے اس کائنات کو بنایا انسانوں کو بنایا اور انسانوں کو جہاں میں بھیج دیا اور انسانوں کی رہنمائی کے لئے کہ انسان کس طرح اپنی زندگی گزاریں پیغمبروں کے ذریعے صحیح اور کتابیں بیس طرح اور پیغمبروں کا یہ سلسل آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ اس قرآن مجید میں جو احکامات جو ہدایتیں جو نصیحتیں اللہ تعالی نے نازل کی ہیں اس کے مطابق میں اور آپ اور خیامت تک آنے والی جتنی انسانیتیں ہم سب اپنی زندگی گزار کر دنیا اور آخرت میں کامیں بھی حاصل کرنے ہیں انسان کے دل میں اکثر یہ سوالات پیش آتے ہیں کہ آخر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہی کس لی ہے آخر آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی ہوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے پھر آدم اور ہوا علیہ السلام سے جو سو ساری انسانت کو زمین پر برپا کرنے کا مقصد کیا ہے ایک بچے کو اس کی ماں کے پیٹ میں نو مہینے رکھنے کا مقصد کیا ہے نو مہینے ماں کے پیٹ میں رکھ کر پھر اس کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے پھر اس کے بعد بچپن کی زندگی ہے تو بچپن کی زندگی کا مقصد کیا ہے پھر اس کے بعد جوانی کا معاملہ ہے تو جوانی کی زندگی کا مقصد کیا ہے جوانی کی زندگی میں شادی بیعہ کا معاملہ ہے تو شادی بیعہ کا مقصد کیا ہے شادی بیعہ کے معاملات کے بعد بال بچوں کا معاملہ ہے تو یہ بچوں کا مقصد کیا ہے اس کے بعد بڑاپا ہے تو بڑابے کا مقصد کیا ہے بڑابے میں کسی کو بیماری ہے تو بیماری کا مقصد کیا ہے بیماری کے بعد پھر کسی کو موت ہے تو یہ موت کا مقصد کیا ہے بعض کو بیماری سے پہلے موت ہے تو یہ موت کا مقصد کیا ہے موت کے بعد قبر کے گڑے میں اتارا جانا اس کا مقصد کیا ہے قبر کے گڑے میں اتارے جانے کے بعد جو اس تو قیامت کے دن پھر سے دوبارہ اٹھا کرنا آخر اس کا مقصد کیا ہے یہ تمام سوالات کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی مجید کی سور ملک کی آیت نمبر دو میں دیتے جان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ہم نے تم کو موت اور زندگی عطا کر دی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے کون بہتر عمل کرنے والا ہے کون ہوگا جو اپنی منمانی زندگی گزارے گا کون ہوگا جو اپنے بابدہ کے رسم و رواد کے مطابق زندگی گزارے گا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے مقصد کے ساتھ مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد یہ ہے اللہ تعالی ہمارے بچپن کی زندگی سے جوانی کے زندگی سے جوانی کے آگے کے مرحلوں سے بڑابے کی زندگی سے یہ تمام زندگی کے معاملات سے اللہ تعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ زندگی کے ان تمام معاملات میں کیا میں اور آپ دین اسلام پر جمع رہ کر دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا اپنی منمانی زندگی ہم گزار رہے ہیں اب مجھ کو اور آپ کو اس بات کا اتمنان ہے کہ میں اور آپ پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں میں اور آپ رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات بڑے اتمنان کر گئی ہے کہ میں جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں تو بس ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے ایک غلط فہمی کا شکار آج ہم ہمارے عمل کی وجہ سے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی آدمی توہید پرست ہوگا جس کے اندر توہید ہوگی وہ قیامت کے دن اللہ سمت اللہ حساب و کتاب کے بعد بے شک انشاءاللہ اسے جنتوں میں دالیں گے لیکن نیکیوں کے ساتھ ساتھ جب انسان اپنی زندگی کے اندر برائی کا ارتکاب بھی کرتا ہے تو انسان کی وہ برائیوں کا مزہ چکھنے کے لئے انسان کو پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا اللہ یہ کہ جس کے لئے اللہ چاہے وہ ڈائریک جنت میں جا سکتا ہے لیکن جہنم کے سزا بکتنے کے بعد وہ انسان جنت کے راستے کے طرف جائے گا لیکن جن کے لئے اللہ چاہے وہ سیدھے بھی جنت میں جا سکتے ہیں آج میرے اور آپ کے ذہن میں غلط فہمی بیٹھ چکی ہے کہ بھئی ہم عمل کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھتے ہیں عمرے کو جاتے ہیں حج کرتے ہیں لہذا ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس غلط فہمی کے بارے میں ہمارے قرآن مجید میں فرمادے رسول علی عمران کے اندر اَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اَمْ حَسِبْتُمْ اَن تَدْقُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اَمْ حَسِبْتُمْ اَن تَدْقُلُوا الْجَنَّةِ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سیدھے کے سیدھے جنت میں چلے جاؤگے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابھی دیکھا نہیں ہے کون ہے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا کون ہے اپنی زندگی میں ستگل کرنے والا اور کون ہے اللہ کی راہ میں سبر کرنے والا جب اللہ اس پر مصیبت اور پریشانیاں دالے گا ہم اگر یہ سمجھ بیٹھیں کہ صرف عمل کے وجہ سے چلے جائیں گے نہیں عمل تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی آزمائشیں بھی زندگی میں جہاں جہاتے رہیں گی ان آزمائشوں کے موقع پر بھی مجھ کو اور آپ کو دین اسلام پر منظم طریقے سے عمل کرنا ہوگا تب جا کے جنتوں کے جو فیصلے ہیں جنتوں کے جو معاملہ جنتوں کے جو درجات ہیں ہمارے انشاءاللہ وہ بلند بھی کیے جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی زندگی میں جو مجھ کو اور آپ کو بھیجے اس کا مقصد ایسا میں نے فرمایا اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعمل یہی ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے ہم کو موت اور زندگی دی یہ دیکھنے کے لیے ہمیں کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور سب سے پہلی آزمائش انسانوں کی جس بات سے اللہ تعالی دنیا میں کرتے ہیں اگر اس آزمائش میں کوئی انسان فیل ہو گیا کوئی اس آزمائش میں کوئی انسان اگر ناکام ہو گیا تو دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گیا اس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے کرنے مجید کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرماتے اللہ تعالی ہم نے جنات اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں کسی اور کی عبادت نہیں یہ سب سے پہلی آزمائش انسان کی ہے اس دنیا میں آپ کو جب بھیجا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے آپ کو اللہ کی عبادت سکا دی گئی ہے آپ کو توحید سکا دی گئی ہے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کسی اور شخصیت یا کسی اور چیز کے سامنے اپنے سر کو جھکانا یا اپنے جو سو تعظیم میں ان کے آپ کو پیش کر دینا یا آپ کے اپنے سر کو جھکانا یا ان کے یہ سمجھنا کہ یہ نفع یا نقصان کی ہمارے مالک ہیں یہ خدایہ صلاحیت والے لوگ ہیں اس طرح کسی کے بارے میں سمجھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ شرک ہے اگر کوئی آدمی اس توحید کے معاملے میں ناکامیاب ہو گیا تو دنیا اور آخرت میں وہ ناکامیاب ہو گیا اس لئے کہ دنیا میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عبادت کے طور طریقے بتا دیا گئے ہیں اب دنیا میں آپ کو مندیریں بھی دیکھیں گے دنیا میں آپ کو چڑز بھی دیکھیں گے دنیا میں آپ کو مختلف دلوک دیکھیں گے جو اللہ کی عبادت کے چھوڑ کر کسی اور چیزوں کی پرستش میں بھی لگے ہیں کوئی سورج کی پرستش میں لگا ہے کوئی تلسی کی پرستش میں لگا ہے کوئی چاند کی پرستش میں لگا ہے کوئی آگ کی پرستش میں لگا ہے کوئی جھاڑ کی پرستش میں لگا ہے کوئی پتھر کی پرستش میں لگا ہے کوئی مورتی کی پرستش میں لگا ہے کوئی کسی پتھر کی پرستش میں لگا ہے غرض اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی شخص نے بھی اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر تینکے کو بھی یہ سمجھ لیا کہ یہ نفاون غصان کا مالک ہے تو گویا ایسے شخص نے شرک کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کیا سب سے اہم آزمائی جو انسانوں سے چل رہی ہے توحید کے معاملے میں اس معاملے میں انسان ناکام ہو گیا گویا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے پہلی آزمائی اب یہ جانیے آپ کہ میں اور آپ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ ایک آدمی اگر شکر نہیں کرتا پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے تو یہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ بس اتنا کافی ہے یہ تو بے شک بنیادی چیز ہے اس پہ تو مرے دن تک ٹک رہنا ہی رہنا ہے لیکن اس کے ساتھ جو زندگی میں آزمائش ہی آئیں گی ان میں بھی ثابت نہیں رہنا ہے تب جنتوں کے جو دڑ جاتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بلند کر جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورہ بخرہ سورہ مردو آیت نمبر ایک سو پچھپن کے اندر کہ زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی ہر انسان کو پانچ باتوں سے آزمائے گا یہ پانچ باتوں سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بھی آزمایا اور یہ پانچ باتوں سے اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر انسان کو آزماے گا یہ پانچ میں سے کچھ باتوں سے بھی اللہ تعالیٰ آزما سکتے ہیں یہ پانچ میں سے چند باتیں ایسی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزما لیا ہوگا یا چند باتیں ایسی ہیں جس سے آزمایش ہماری چل رہی ہوگی یا چند باتیں ایسی ہوگی اس میں جن سے ہماری آزمائش آگے والی زندگی میں کی جائے گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانچ باروں کے باتے میں یہ پانچ باتیں ایسی ہیں جس سے ہر انسان کو آزمائ جائے گا جس سے رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائ گیا مجھ کو اور آپ کو یہ دیکھ لینا ہے کہ جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ان پانچ آزمائشوں میں ثابت خدمی دکھائی انہی سے سبق لیتے ہوئے ہمیں بھی اپنی زندگی کو جو سو گزارنا ہے جلال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور بخرا کیا تھا ایک سو پچپن میں اَلَّذِينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور بخرا کیا تھا ایک سو پچپن اٹھ سو چھپن کے اندر وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ ہم تم کو تمہاری زندگی میں کسی بھی موقع پر کسی بھی موڑ میں کسی بھی زندگی کے عمر کے حصے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملیت میں ہم تم کو آزمالیں گے کس سے سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْخَوْفِ خوف دال کر تم کو آزمالیں اور یہ جو خوف کا معاملہ ہوئے وہ ہر انسان کے حساب سے اس کے لیول کے حساب سے اللہ تعالیٰ اسے آزمائیں گے خوف ہے غریب آدمی ہے تو اس کے لیول کے حساب سے اللہ تعالیٰ خوف دال کر آزمائیں گے آٹو چلانے والے لوگ ہیں تو ان کے لیول کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو خوف دال کر آزمائیں گے کروڑو پتی آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیول کے حساب سے خوف دال کر آزمائیں گے بہت بڑے بزنسمن ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے خوف دال کر آزمائیں گے پولیٹیشن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے خوف دال کر آزمائیں گے بادشاہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیول کے ساتھ سے تو خوف دال کے آزمائیں گے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلی چیز سے آزمائیں گے وہ ہے خوف اور ہماری زندگیوں کے اندر جس بات کا خوف جو اکثر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے وہ اس طرح کے خوف ہوتے ہیں کہ آپ سمجھئے کہ آپ کی عمر چالیس سے پینتالیس سال کو ہو گئی اور آپ کے آٹھ دس بارہ پندرہ سال کے بچے ہیں اور کسی کو ہارٹ کی بیماری ہو گی کسی کو شگر کی بیماری ہو گی تو آپ کے دل میں خوف لائق ہو گیا کہ زندگی میں بیماری والا حصہ آ چکا ہے تو لہذا ہم دنیا سے سال دو سال تین سال میں کبھی بھی دیو سو رخصت ہو سکتے ہیں اگر موت آنے والے چند دنوں میں اگر ہمیں آ جائے گی تب ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا معامل ہوگا تب ہمارے بچوں کے ایجوکیشن کا کیا معامل ہوگا تب ہمارے بچوں کے کریئر کا کیا معامل ہوگا میرے بیوی بچوں کے دو سو ذاتی گھر نہیں ہے کرائے کا گھر ہے تو ان کے دو سو آخرجات کا کیا معاملات ہوگا لہذا جب اللہ تعالی ہم کو خوف میں ڈال کر آزماتا ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ تم دین پہ جمع رہو گے یا حرام راستوں کو اختیار کر لوگے جب بیماری کا اس طرح کا خوف آتا ہے بچوں کے فیچر کا خوف آتا ہے بچوں کے مستقبل کا خوف آتا ہے ان کے کریئر کا خوف ہمارے اندر آتا ہے تو انسان یا مسلمان آج کے زمانے میں حرام راستوں کی طرف چلا جاتا ہے کوئی بچوں کے نام سے موت کے ڈڑ سے ان کے فیچر کے ڈڑ سے fix deposit کھول لیتے ہیں جو سودی کمائی اس میں آتی ہے کوئی chit fund کا کاروبار 20 سال کی چھٹی ڈال دی ہے یا 10 سال کی chit fund کا جو سو معاملہ کر دی ہے تاکہ اگر آپ مر بھی جائیں تو آنے والے زمانے میں آپ کے بچوں کو وہ جو سو پیسہ حرام کا ملتے رہے کوئی جو سو لائف انشورنس پالیسی کھول دے گا کوئی جو سو ہیلت انشورنس جو سو کھول دے گا کوئی ایکسیڈنٹل انشورنس جو سو کھول دے گا یہ دیکھنے کے لئے بھئی کسی بھی طرح چاہے حلال ہو یا حرام ہو میرے بیوی بچوں کے لئے جو سو پیسہوں کا اندزام ہو جائیں میری موت کے بعد بھی یہ آج انسان کی فکر ہو گئی لیکن انسان یہ نہیں دیکھ رہا یہ chit fund کا جو معاملہ ہے جو معاملہ ہے یہ جو انشورنس پالیسیز کا جو معاملہ ہے اسے حرام راستوں کی طرف لے کر جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی زندگی میں ہم سب کو آزمائیں گے جہاں پر آج مسلم معاشرے کے اندر گھر میں بچیاں جب شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں والدین کے دل میں خوف لائق ہو جاتا ہے کہ بھئی ان کے لئے جو دہج کے سامان کا معاملہ ہے کس طرح ایکٹیا کیا جائے حالانکہ دہج کے جو رسم ہے یہ قد پہلے حرام ہیں پھر اس کو جو آج ہم لازم رسم بنا لی ہیں اس کو پوری کرنے کے لئے ایک عجب خسم کا خوف کہ بھئی اگر جو سو فرنیچر نہ دیا جائے تو کیا معاملہ ہوگا سونا نہ دیا جائے تو کیا معاملہ ہوگا لہٰذا آج مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں یہ اپنے خوف کو پورا کرنے کے لئے رشتہ دار اور پڑوسی اور دوست احباب کا سونا ادھار لے کر بینک یا کسی رہن سینٹر میں رکھا کر اور وہ جو پیسہ آتا ہے اس سودی پیسے جب نے بچوں کی شادی کا کام انجام دے رہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر شادی کے معاملے میں چند آزمہ لیئے آج امت دیو سو مہاں پر کئی معاملات میں فیل ہوتی نظر آ رہی ہے ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوف سے آزمائے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کی اختتام پر حکم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ کے طرف حجرت کر جائیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلان کی مطابق ابو بکر صدیخ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے اور جب گھر سے نکلے تو گھر کے دروازے سے نہیں گھر کی کھڑکی سے کود کر مدینہ کے راستے کے طرف نکلے اس لیے کہ ابو بکر صدیخ رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر بھی مشرقین مکہ اور وہاں کے دشمنوں کی نظر تھی ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا کہ اگر ہم سیدھا نکل کر مدینہ چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے دشمن ہمارا پیچھا کرتے ہوئے مدینہ کے راستے میں آکے ہمیں ختل کر دے کیونکہ لگ بگ مدینہ کا راستہ چھے سو کلومیٹر کا فاصلہ تھا تیہ کرنے کے لئے تین سے چار دن لگ جاتے تھے دشمن اگر فالو اپ کرتا پیچھا لگ کرتا تو شاید راستے میں جو سو مشکل ہو جاتی ان کا سامنا کرنے کے لئے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا کہ ابو بگر صدیخ ہم تین دن تک غار سور میں رہیں گے جب دشمن اس بات سے ناومید ہو جائے گا کہ جو سو ہم مدینہ چلے گئے سمجھ کر تب ہم نکل کے غار سور سے مدینہ کی طرف جائیں گے یوں اللہ کے نفسنا بڑھ صدیخ غار سور میں پہنچے اور سب سے پہلے ابو بگر صدیخ نے غار سور میں جو سو داخلہ لیا اور ادھر مشرقی نے مکہ کو پتا چلیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم گھر چھوڑ کر مدینہ جا چکے ہیں تو انہوں نے اعلان کر دیا جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم ابو بگر صدیخ کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا ان دونوں آدمیوں کو دو کے بدلے سرخ دو سو سرخ اونڈ دیے جائیں گے یا کوئی بھی لالے دو آدمیوں کے بدلے دو سو سرخون ایک کے بدلے ایک سو سرخون جیسے اعلان ہوا مشرقین مکہ کے جو نوجوان تھے ان کے سروں پر جنون سوار ہو گیا اپنی تلواروں کو میان سے نکال کر ایک ٹولی بازاروں کی تلاشی لینے لگیا ایک ٹولی گھروں کی تلاشی لینے لگیا اور ایک ٹولی ایسی تھی جو مدینہ کے راستے پر تلاشی کرتے نکلی اور ایک ٹولی ایسی تھی جو غاروں کی تلاشی لیتے بھی نکلی یہاں تک کہ ایک ٹولی جب غار سور کے اوپر پہنچی تو ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ کو قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو ابو بگر صدیق نے اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھا تو دشمن کے قدم نظر آ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ سے اپنا سر اندر لے کر کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ دشمن ہمارے سر کے اوپر آکھ کھڑا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ اگر دشمن کا کوئی ایک آدمی بھی اپنی آنکھوں سے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لے گا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس مشکل میں آنکھے پھز گئے اس مشکل گھڑی میں غار سور کے اوپر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بگر صدیق کے ساتھ تھے جہاں دشمن تلواروں سے لیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے ابوگر صدیق کے قتل کے ارادے سے اس غار سور کے اوپر کھڑا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اس خوف کے عالم میں اس در کے عالم میں جہاں اللہ نے انہیں آزمایا انتہائی سخت آزمائش میں اللہ نے ان کو اس موقع پر دال دیا اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور کی چوٹی سے خیامت تک آنے والی اس امت کی مرد اور عورت کو خاص نسیت کر دی کہ زندگی میں تمہیں پریشانی آئیں گی کٹینائی آئیں گی آزمائش آئیں گی پرابلمز آئیں گی ڈیفکلٹیز آئیں گی لیکن تم کو یہ معاملہ کرنا نہیں کہ تم دین چھوڑ کے حرام راستوں کو جسے اختیار کر لو اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کسی اور چیزوں سے مدد طلب کرنا شروع کر دو انہیں نفاوہ نقصان کا مالک سمجھ کر یہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار سور کی چھوٹی پر کھڑے ہو کر امت کو نصیت کر دی ابو بکر صدیق کو نصیت کر دی بخار شریف میں روایت آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما اے ابو بکر خاموش ہو جاؤ تمہارا کیا خیال ہے ابو بکر وہ دو لوگوں کا کوئی کیا بھی گاڑ سکتا ہے ابو بکر جس کا تیسرا مددگار اللہ کی ذات ہے ان دو کا کوئی کچھ نہیں بھی گاڑ سکتا گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیت کی لا تحزن لا تحزن ان اللہ مانا گوراو نہیں ابو بکر غمزہ دامت ہو ان اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارا مدد کرنے والا ہے زندگی کے اندر گھر کے چھوٹے موٹے اخرجات چاہے وہ بچوں کی سکول کی فیز کے اخرجات ہو یا راشن کے اخرجات ہو یا گھر کے قرائے ہو یا لائٹ کا بل ہو یا ٹیلی فون کا بل ہو یا دوائیوں کے اخرجات ہو یا دواخنوں کے اخرجات ہو یہ تمام معاملات تو زندگی میں آزمائش کے طور پر ہمارے لئے اللہ کی طرف سے آتے رہیں گے لیکن مجھ کو اور آپ کو منظم طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے دین پر ثابت خدم رہنا ہے حرام راستوں کے طرف نہیں جانا ہے جب ایسے خوف میں اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ وسلم کو آزمیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت خدمی کا مظاہرہ جو کیا اسی سے ہمیں سبق لیتے ہوئے تمام طرح آزمائش جو میرے اور آپ کی زندگی میں ہیں گی انہیں بھی ثابت خدم ہم کو رہنا ہے دوسری بات اسے اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں آزمائیں گے فرماتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم تمہیں تمہاری زندگی میں کسی قدر بھوک اور پیاسے آزمائیں گے آج میرے اور آپ کے گھر میں اگر ہم دیکھیں تو راشن کی کمی نہیں ہے اللہ کا فضل ہے امت پر کہ ہر ایک کھاتا پیتا جو اس آدمی ہر ایک کے گھر میں راشن ہے اللہ یہ کہ جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جب فرمائے قرآن مجید میں تمہیں تم کو بھوک اور پیاس سے آزمائیں گے تو اللہ تعالی راشن رکھتے ہوئے آپ کے جیب میں لاکھوں روپیاں رکھتے ہوئے بھی آپ کو اللہ تعالی بھوک اور پیاس سے آزمائیں سکتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اللہ کی راہ میں ثابت خدمی کرو گیا نہیں کرو گیا جہاں اللہ سبحانہ وتعالی ایسی آزمائشہ ہمیں کر سکتا ہے مثال کے طور پر آپ گھر گئے آپ کے گھر میں چلا ہے چلے میں جو سو کھانا پکانے کے لیے سارا سامان موجود ہے آٹا ہے چانوالے دالے اور چیز ہے آپ نے آپ کی شریح کے ہاں سے گھر جا کر کہا کہ کھانا نکال دو لیکن کسی وجہ سے کسی وجہ سے آپ کی شریح کے حیات کو آدمی پوری اپنی شریح کے حیات پر زور کی آوا سے بھڑک پڑتے ہیں صرف اس لیے کہ پانس سے دس منٹ کھانا نکالنے کچھ دیر ہو گئی کسی کام میں مشغول تھے اس کی وجہ سے دیر ہو گئی انسان پکار اڑتا ہے یا دیکھیں گے پلیٹ اٹھا کر پھیک دیئے یا کچھ گالی گلوس کا معاملہ گھر کے اندر کر دیئے صرف اس لیے کہ اللہ نے پانس سے دس منٹ ہمیں والجوئی بھوک اور پیاسے آزما لیا کبھی ہو سکتا ہوگا آپ سفر میں گئے سفر میں گئے لیکن راستے میں کئی ہوتل نہیں ملتی آپ کو بھوک اور پیاسے اللہ تعالی آزما سکتے ہیں ایسے معاملے میں اللہ کو کوسنا نہیں چاہیے اللہ کے مطالعے برے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کبھی ہو سکتا ہوگا کہ آپ سفر پر جاتے ہیں چار یا پانس دن کے ہیدر آباد والے ہم لوگ ہیں ہیدر آباد کے علاوہ دوسری جگہ کھانا ہمارے زبانوں کو جمتا نہیں کبھی ہو سکتا کہ دوسری جگہ میں تین چار دن رہنا پڑے اور وہاں کا ٹیسٹ ہمیں نہ جمیں یہ بھی بلجوئی ہے بھوک اور پیاسے اللہ تعالی آزمایں گے لیکن رسکوں میں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کہ ایسے کیسے جو سو یہاں کے کھانے ہیں ہمارے کھانے اچھے تھے اس طرح کی باتیں نہیں کہنا چاہیے جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا اس حال میں جو سو اللہ کی حمد بنا کر بیان کرنی چاہیے یوں اللہ تعالیٰ بھوک اور پیاسے ہمیں آزمائے گا رکشے والا ہے تو اس کے لیول کے ساتھ سے اس کی آزمائش ہے ہاٹو والا ہے تو اس کے لیول کے ساتھ سے اس کی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا یوں جب اللہ تعالیٰ آزمائیں گے تو ویسا ہی معاملہ کرنا ہے جیسا صحابہ کو آزمانے پر انہوں نے معاملہ کیا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ مکہ سے حجرت کر کے مدین آئے تو مکہ کے لوگوں کا معاملہ یہ تھا جو حجرت کر کر مدین آئے تھے ان کے لیے رہنے کو گھر نہیں تھا پکانے چولا نہیں تھا سونے کو بستر نہیں تھا گھر نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پلان کیا تھا کہ جو لوگ حجرت کر کر آتے انہیں جو مدینے کے مسلمان تھے جو مدینے میں جن کا گھر بار تھا انہیں انسار کہا جاتا ہے اور جو مکہ سے مدینہ آئے تھے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جوڑ دیں آپس میں تاکہ ان کی زندگی کے اندر ایک دوسری کے ساتھ بھائچار کی معاملہ ہو جائے اور ایک دوسری کی ضرورت پوری کرے تو مہاجر چند دن انسار کے گھر میں رہتے تھے ایک ایک مہاجر کوئی انسار کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا کب تک جب تک کہ وہ اپنے خدموں پر کھڑے نہ ہو جائے یہ ہوا یہ کہ ابو حضیر رضی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج صبح سے مجھے کچھ کھانے کے لئے نہیں ملا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لئے کچھ کھانے کے انتظام کر دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو حضیر رضی اللہ علیہ وسلم میرے گھر جاؤ تو اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متعرات نے جو بھی وہاں موجود تھی آواز دی کہ اپنے صاحب رسول اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ آج صبح سے ہمارے گھر میں ہی چولا نہیں جلا یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعانے والجوئی بھوک اور پیاس سے حازمہ یوں ابو حرر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں گیا تو آپ کے گھر میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب ملا کہ آج ہمارے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مزین ربیوں جتنے صحابہ کڑے تھے ان سے کہا ہے میرے صحابہ کون ہے جو دنیا میں اللہ کی طرف سے خوشخبری چاہتا ہے تو ابو تلہا رضی اللہ عنہ جو انساری تھے مدینہ کے رہنے والے مسلمان تھے وہ کھڑے گھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کیا کامیں میں کر دوں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو تلہا یہ ابو حریرہ مہاجر ہے انہیں آج رات کے وقت کا کھانا کھلا دو انشاءاللہ اللہ دنیا میں تمہیں خوشخبری دے گا یوں ابو حریرہ کو لے کر ابو تلہا اپنے گھر گئے ابو تلہا گھر کو دستک دی ابو تلہا کی بیوی نے دروادہ کھولا کہا ابو تلہا نے بیوی سے کہ دیکھو مہمان آئے میں کھانا لگا دو ابو تلہا کی بیوی نے کہا کہ دیکھو گھر میں ایک آدمی کا ہی کھانا ہے اگر تم کہہ دوں تو وہ کھانا لگا دو تو ابو تلہا نے اپنی بیوی کو تھوڑا بازو لے کر کہا ہے میرے شریح کیاد ایسا کیوں نہ ہو کہ آج کی رات تو اور میں اللہ کی رضا کے لیے بھوکے ہی سون جائیں بیوی نے کہا اگر اس میں اللہ کی رضا ہے ابو تلہا تو میں اور تم ایسا ہی کریں گے رات کو بھوکے سو جائیں گے اور جو کچھ گھر میں کھانا ہے وہ ابو حریرہ کو کھلا دیں گے لہٰذا ابو تلہا نے کہا کہ کھانا کمرے میں لگا دو اور جب میں اور ابو حریرہ کھانا کھانے بیٹیں گے وہ کمرے کا جو چراغ ہے چراغ بجا دیں اس لیے کہ رات کا وقت ہے کمرے میں اندھیرہ ہو جائے گا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ سمجھیں گے کہ ابو تلہا خود جو میزبان ہے وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں لیکن میزبان نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے ہاتھوں کو اندھیرے میں روکے رکھوں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور جو مہمان ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ کھانا کھاتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں کھانا لگا دیا گیا چراغ بجا دیا گیا ابو حریرہ کھانا کھا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابو تلہا بھی کھانا کھا رہے ہیں لیکن ابو تلہا کھانا نہیں کھا رہے تھے کھانا کھانے کے بعد ابو حریرہ واپس مزید نبی چلے گئے اور رات کو یہ میاں بیوی بھوکے سو گئے صبح فجر کی نماز کے لئے جب ابو تلہا رضی اللہ عنہ مزید نبی گئے تو اللہ کے نبی اسلام نے ابو تلہا کو پکڑا اور کہا ابو تلہا کل رات کو اللہ کی رضا کے لئے جو تم نے اور تمہاری بیوی نے جو عمل انجام دیا ہے جو کارنام انجام دیا ہے ابو تلہا تمہارے اس عمل کو دیکھ کر اللہ مسکر آیا اور سورہ حشر کی آیت نمبر نو نازل کر دیا جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ یہ انصار کا معاملہ تو یہ ہے یہ مہاجروں کی ضرورت پوری کرنے کے لئے اپنی زندگی کی ضرورتوں کو چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اس میں بھوک اور پیاس سے آدمہ ابو حردہ کو بھوک اور پیاس سے آدمہ ابو تلہا کو بھوک اور پیاس سے آدمہ اور تینوں کے تینوں اس آدمہ اس میں کھڑے اترے یہ واقعہ بخاری شریف میں سورہ حشر کی آیت نمبر نو کی تفصیل میں درج کیا گیا یوں اللہ تعالیٰ جب مجھ کو اور آپ کو بھی بھوک اور پیاس سے آدمائیں گے سابقہ خدم مجھ کو آپ کو رنائے تیسری بات اس سے مجھ کو اور آپ کو آدمہ جائے گا وہ ہے والانفس آپ کی ذات سے آپ کی نفس سے اللہ تعالیٰ آپ کو آدمہ سکتا ہے آپ کے لسم کو تکلیف دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آدمہ سکتا ہے والانفوس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخار دے کر آدمہ سکتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بزرگ جو عذرات جو ہیں ایسا کچھ چند بخار آ گیا ٹیمپریچر ہائی ہو گیا تو محمد رفی کے گانے زبان پر آ جاتے ہیں اور یا نہیں تو عورتے ہیں ایسا بخار زیادہ ہو گیا زبان پر جو سو برے الفاظ آ جاتے ہیں کہ اللہ ہم ہی تھے کیا ہم ہی تجھے نے یہ معاملہ کر دیا ایسی کیسی تکلیف تو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے الفاظ نہیں نکالنے چاہے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما بخار کو گالی نہ دو اس لئے کہ بخار تمہارے گناہوں کو تم سے اس طرح جھڑا دیتا ہے جیسے گرم انگار لوہے سے زن کو جھڑا دیتی ہے یوں نفس سے اللہ تعالیٰ آزمہ سکتا ہے آپ کی ذات سے اللہ تعالیٰ آزمہ سکتا ہے اندازہ لگے عزیزان ملت آج کے نوجوان کا معاملہ یہ آج کی مسلمان عورتوں کا معاملہ یہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری جانوں سے اگر آزمہ لے اگر ہمارے نفس سے ہم کو آزمہ لے تو ہم کیا کریں گے اس لئے کہ آج کا نوجوان اللہ کی رضا کے لئے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے ریڈی تیار نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اپنے پینچے کو چاہے پینٹ کا ہو یا پیجمے کا ہو یا توپ کا ہو یا لنگی ہو اپنے پیجمے کو اپنے تہبند کو ایک ایچ نہیں کٹا سکتا آج کا مسلمان اللہ کی رضا کے لئے آج ہم ایک ایچ اپنے پینچے گوپر نہیں کر سکتے اگر اللہ کل کے دن آپ کی جان سے آپ کو آزمہ لے گا تو آپ کیا کریں اور عورتیں اللہ کی رضا کے لئے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کے لئے اپنے آئیوروس کو بنانا نہیں چھوڑتی اتنی معامل چیز کا آج خربانی دینا آج عورتیں تیار نہیں اگر کل کے دن اللہ والانفس ذات سے اگر آپ کو آزمہ لے گا تو آپ کیا کریں اللہ تعالیٰ نے آزمہ آتا صحابہ کو اپنی ذات ان کی نفس سے ان کی ذات سے ان کی شخصیت ان کے جسموں سے تو ثابت خدم اترے یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اختتام کو پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید جو زخمیوں کو پانی پیرانے کے لئے اہود کے میدان میں نکلے حضرت زید سے کہا کہ زید اگر تمہیں اہود کی وادی میں اہود کی زمین پر کہیں زخمیوں میں سعاد بن ربی رضی اللہ علیہ وسلم مل جائے تو سعاد بن ربی سے کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعاد کو سلام بھیجا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ سعاد اس وقت تم کس طرح محسوس کر رہے حضرت زید زبخیوں کو پانی پیلاتے وہ جب اہود کے میدان میں نکلے تو ان کی نظر سعاد بن ربی رضی اللہ علیہ وسلم پر پڑی جیسے نظر پڑی حضرت زید نے کہا دیکھا تو سعاد بن ربی کے دسم پر لگ بگ سکتر سے زیادہ نیزوں اور تیروں کی نشانات تھے دسم سارا زخموں سے چھنی تھا اور خون بہتا چلا جا رہا تھا حضرت زید حضرت زید حضرت زید بن ربی کے خلی پہنچے کہا حضرت زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے حضرت زید کا رسم جہاں تکلیفوں سے چور ہے کہا ہے زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دینا کہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دے جائے جب یہ کہا حضرت زید نے دوسری بات کہے حضرت زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حضرت زید اس وقت تو کس طرح محسوس کر رہا ہے یہ جواب دے دینا اندازہ لگائیے ولنفس ذات سے اپنے رسم سے کیسی آزمائچ اللہ تعالی نے لی ان کی کہ سخترین ستر سے زیادہ نیزوں اور تیروں کی نشانات ہیں رسم چھنی اور خون بہرہ ہے نبی اسلام نے پوچھا بتاؤ تمہارا ایمان کیا ہے اس وقت حضرت سعید بن دبی نے کہا اے زید اللہ کے نبی اسلام سے کہہ دینا کہ میں اس وقت جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں کہ جو وعدہ اللہ نے اللہ کے نبی اسلام نے مجھ سے کر دیا میں نے اس وعدے کو سچا پالیا اب کسی قسم کا افسوس کسی قسم کا غفر مجھے نہیں ہے اس بات کی موت کا یہ جو کچھ موت ہے اللہ مجھے جو آزمائ رہا ہے اسے مجھے کوئی دیو سو غم نہیں ہے جب اللہ تعالی آزمائتا ہے جانوں سے نفس ذات سے تو صحابہ کے معاملات تھا اور آج معاملی پینچہ ہم ایک ہنچ نہیں کٹا سکتے اور نہ عورتیں آئے بروز بنا نہ چھوڑتی ایک سنت اپنا یہ پھر اس کے بعد آپ کی زندگیوں میں دیکھئے اللہ تعالی مزید سنتوں میں عمل کرنے کے لئے آپ کو آگے بڑا دیکھیں انشاءاللہ چوتھی جیس سے اللہ تعالی آزمائیں گے والعموال اللہ تعالی مال سے آزمائیں گے پیسہ دے کر بھی اللہ تعالی آزمائیں گے کہ پیسہ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں پیسہ نہیں دے کر بھی اللہ تعالی آزمائیں گے کہ پیسہ اگر نہیں دی اللہ تعالی تو ہم کہاں سے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا چرتھیوں کے کاروبار سے کرنے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا فیس ڈیپوزٹ کے سود سے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی کا گھر خبزہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی کے جو سو دس اربیہ دے کر جو سو بندر اربیہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ آزمائے گا پیسہ نہیں دے کر کہ ہم کس طرح کمانے کی کوشش کریں گے اور پیسہ دے کر اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ شادیوں میں کس طرح اڑا جا رہا ہے سانچکوں کے رسم و ریواز پہ تم اڑا رہے ہو شادیوں میں جو سو باجے ڈھول میں تم اڑا رہے ہو کتنی فضل خرچی میں تم اڑا تو اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا اور نہیں دیکھ کر بھی آزمائے گے کہ تم کیسا کمانے کی کوشش کرو گے حلال تاریخے سے کماؤ گے یا حرام تاریخے سے کماؤ گے اور پانچ جیسے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے وستمراد وہ پھلوں کی کمی سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے جن کے پھلوں کے کاروبار ہیں کہیں فلرز آگئے کہیں توفان آگیا کھیتی برباد ہو گئی پھل نہیں آئے کاروبار بند ہو گیا علماء اکرام نے وستمراد کی تفسیر یہ کی ہے پھلوں سے مراد یہاں پر معصوم بچے بھی ہیں وہ چھوٹے بچے جو بالک ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں کبھی آپ نے سنا ہوگا تین دن میں بچہ مر گیا یا ماں کے پیر سے بچہ مر کر پیدا ہو گیا وستمراد میں معصوم بچے بھی آتے علماء اکرام نے کہا اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کے فوت ہو جانے سے بھی والدین کو آزما سکتا ہے کہ والدین دین پر رہیں گیا نہیں کبھی دیکھتے ہوں گے آپ کہ بچے کا انتخال ہو گیا تو والدین کی زبان پر ایسے الفاظ اللہ کے متعلق آ جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بچہ ہمارا چھین لینا تہی تھا تو اللہ نے ہمیں بچہ دیا ہی کیوں بچہ اللہ تعالیٰ دینا ہی نہیں تھا ہماری خوشی چلے گئی ہماری زندگی چلے گئی ہمارا یہ معاملہ ہو گیا اس طرح اللہ کے متعلق غلط باتیں کہتے ہیں یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دو لڑکے تھے حضرت عبداللہ اور حضرت ابلائیم لیکن بچپن کی زندگی میں ہی ان کے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جو سو اپنی طرف جو سو لے لیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی جو سو بچپن ہی میں ان دونوں کا انتخال ہو گیا جیسے ان دونوں کا انتخال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے میں لگے رہے اس معاملے کو لے کر غمزادہ نہیں ہوگی آج زندگی میں ہمارے وگر اللہ آزمائے وست سمرات سے تو غمزادہ نہیں ہونا چاہیے منظم رہ کر دین کی سربلندی کا کام کرنا چاہیے اور دین پر منظم طریقے سے ٹکر رہنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسری میراجی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو میراج ہوئی ایک نہیں آج لوگ ایسے بھی نکلیں جو میراج کا انکار کرتے ہیں ایک میراج جسم اور روح سمید ہوئی اور ایک میراج یعنی جب اونچائی پر لے جا گیا وہ قاب والی میراج تھی اس قاب والی دوسری میراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے میراج کے سفر میں دیکھا کہ جنت کے باغ میں ایک لمب قد کا آدمی ہے اور اس آدمی کو چھوٹے چھوٹے بچے گھیرے ہوئے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریصہ نے جواب دیا یہ لمب قد کا جو آدمی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے ہی انتخال کر گئے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشرقوں کے بچے بھی جو بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں جنتوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہاں مشرقوں کے وہ بچے بھی جو بالغ ہونے سے پہلے انتخال کر جائیں وہ بھی جنتوں کے اندر ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی ہر بچے کی فطرت میں دین اسلام ہوتا ہے لیکن اس کے والدے نے جو اسے یہود اور مشرک اور ستارہ پرتوں سے بنا دیتے ہیں یوں بچے میں اگر معصوم انتخال ہو جائیں غم زدہ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں آگے دین کے ساتھ جو سو بڑھتے رہنا چاہیے یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے پانچوں باتوں سے آزمایا جو عنوان ہمارا تھا کہ زندگی کے مصد آزمایش ہے اور آزمایش اللہ تعالیٰ توحید کے بعد پانچ باتوں سے کریں گے وہ پانچ باتیں آپ کی یہ ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنتوں میں داخل ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ فیتے ہیں اس آیت کے اندر یہ پانچ باتوں سے اللہ تعالیٰ آزمایں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ پانچ باتوں سے ہم تمہیں آزمار رہے ہیں اب جو کو یہ پانچ باتوں کے اندر کھرا ہوترے گا جو کو ان پانچ آزمایشوں کے اندر ثابق در نکلیں گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ان آزمایشوں میں کامیاب ہو رہے ہیں انہیں جو سو جنتوں کی بشارت دے دیجئے کیوں? ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مومنوں کا معاملہ ہے جب اللہ تعالی آزم آتا ہے مسئیبت یہاں پریشان ہی آتی ہے تو اپنی زبانوں سے دل کے اخرار کے ساتھ کہتے ہیں پروردگار یہ آزمائشوں میں اگر موت بھی آجائے پروردگار ہم تیرے ہیں میرے اللہ تیری طرف لوٹ کر ہم سب کو آنا ہے حداد اگرامی زندگی کا مقصد آزمائشیں آتے رہیں گی اللہ تعالیٰ سے دو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے جس میں ہم کھڑے نہیں اتر سکتے اور اللہ تعالیٰ ہم علیہ زندگی تمام معاملات کو آسان کرے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین ربنا لا تزیغ خلوبنا بعد اید حدیتنا وحب لنا من لدنکو رحمہ انکا نتا الوحاب وآخر دعواهم الحمدللہ رب العالمین